بسم اللہ الرحمن وحیم 23 ربیل اول 1440 اجری بمطابق یکم دسمبر 2018 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آپ دیکھیں ام جیسٹوڈیو اپنی ہوسٹ محمد جمال کے ساتھ اگر آپ سعودی عرب کے حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بیٹن کو آخر تاکہ ضرور دیکھئے اور اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں سعودی ریالیٹ، سعودی قوانین اور دیگر ممالک کی معلومات جانا چاہتے ہیں ہمارے چینل اینڈ جیسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے خمیس مشیط میں دلہا پر حملہ کر دیا گیا شادی گھر میں موجود دلہا کی گردم پر دھار دار آلے سے حملہ کر دیا گیا علاج کے لیے پورا ہی ہسپتال منتقل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق ایک دلہا کو زخمی حالت میں شادی گھر سے پرائیویٹ ہسپتال لیا گیا معاینے سے پتہ چلا اس کی گردم پر تھار دار آلے سے حملہ کیا گیا ہے ہسپتال انتظامیہ کی اطلاع پر مقامی پولیس جائے وقوع پہنچ گئی اور اس نے اس حوالے سے ضروری کا روائی مکمل کر لی حق مہر کی نشاندہی ضروری ہے وزارت انصاف سعودی وزارت انصاف نے نکاح خانوں پر یہ پابندی آیت کیا ہے کہ وہ نکاح نامے میں حق مہر کی رقم بقاعدہ تحریر کریں اور انشاء پردازی سے کام نہ لیں ایسا کوئی بھی جملہ جس سے مہر کی رقم کی نشاندہی نہ ہو رہی ہو ناقابل اعتبار ان دنوں دلہا اور دلہن والے مہر کی رقم تحریر کرنے کی بجائے متفقہ رقم کا جملہ تحریر کرنے پر اکتفا کرنے لگے تھے وزارت انصاف نے اس قسم کے جملے تحریر کرنے پر پابندی آیت کر دیا ہے وزارت کا کہنا ہے کہ اس طرح کے جملے کسی بھی وقت تنازع کا باعث بن سکتے ہیں موصلہ دھار بارش کا امکان محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ شمالی علاقہ جات کے ساحلی شہروں اور قصبوں میں زوردار بارش متوقع ہے اس سے سہلاب اور وادیوں کے دریاؤں میں تبدیل ہونے کا قوی امکان ہے محکمہ نے سعودی اور مقیم غیر ملکیوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ دیا ہے سعودی کمپنی پر سات عرب ریال کے قرضے امریکی خبر سائدارے بلوم برگ نے اطلاع دی ہے کہ ٹھیک داری کرنے والی سعودی کمپنی نے دو ماہ سے سعودی بینکوں کے قرضے ادا نہیں کی کمپنی پر سات عرب ریال یعنی ایک اشارہ نو عرب ڈالر کے قرضے ہیں کمپنی کا ہیڈکوارٹر قبرس میں ہے الاربی بینک، بینک الاول، سعودی فرانسی بینک اور سامبا گروپ نے سعودی ٹھیک دار کمپنی کو قرضے دی ہوئے ہیں ان بینکوں کے عدداروں نے خدشہ ظاہر کی کہ سعودی ٹھیک دار کمپنی شاید ہی قرضے ادا کر سکے الامرہ انڈرپاس کھول دیا گیا مقام کرما میں الامرہ انڈرپاس پہاڑ کے اوپر سے چٹانے گرنے کے باعث دائری روڈ نمبر تین کی طرف جانے والی کئی لائنیں بند ہو گئی تھی جبکہ چار گاڑیوں کو چٹانے گرنے کی وجہ سے نقصان پہنچا تفصیلات کے مطابق مقام کرما ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ پہاڑ کے اوپر سے چٹانے گرنے کے باعث الامرہ انڈرپاس کے سرکلر روڈ تین کی جانب والا راستہ بند ہو گیا تھا ٹرافک پولیس نے چٹانے ہٹوا کر راستہ دوبارہ کھول دیا وٹراکوی کینسر کی دوا نہیں سعودی وزارت سہت نے توجہ دلائی کہ وٹراکوی کینسر کی دوا نہیں ان گولیوں کے بارے میں جو دعوی کیا جا رہا ہے کہ ان سے کینسر کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے بلکل غلط ہے ان گولیوں سے نہ تو کینسر مکمل طور پر ختم ہوتا ہے اور نہ ہی جزوی طور پر وزارائے ابلاغ میں ان گولیوں کی بابت اس کے برعکس جو دعوی کیا جا رہے ہیں اس طرح اثر غلط ہیں نیو انگلینڈ میکزین نے حالی میں دوا کی بابت ایک جائز اشیاء شائع کیا اس دوا کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آگئی کہ یہ تیرہ فیصد سے زیادہ مؤثر نہیں نہر زبیدہ کا میلہ حارون الرشید کی بیگم زبیدہ کا نام اسلامی دنیا کی تاریخ کا ناقابل فراموش نام ہے ان کا نام نہر زبیدہ سے منصوب ہونے کے باعث ہر مسلم مرد و خاتون کی زبان پر چڑھا ہوا ہے خیل کے گورنر کی سرورستی میں نہر زبیدہ میلہ شروع کر دیا گیا اس میں مختلف موضوعات پر تقاریر اور متعدد پرگرام ترتیب دیئے گئے سعودی ٹورست گائیڈ فریہ الشمری نے بتایا کہ انہوں نے سعودی محکمہ سیاحت و آثار کے تعاون سے نہر زبیدہ کے مختلف مقامات کی دریابت کا پرگرام بنایا الشمری نے بتایا کہ حال کے باشندے خصوصاً نوجوان نہر زبیدہ سے غیر معمولی دلچسپی لینے لگے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ہمیں نہر زبیدہ جیسے سعودی عرب کے ثقافتی خزانوں سے اپنوں اور دنیا بھر کے لوگوں کو متعارف کرانا ہوگا سامان تجارت میں ملاوت تشویشناک حد تک بڑھ گئی مجلس شورا سعودی مجلس شورا نے سامان تجارت میں ملاوت کے انصداد سے مطالق وزارت تجارت اور سرمایہ کاری کی کوششوں پر بے تباری کا اظہار کر دیا شورا نے اقتصادی امیر کی کمیٹی کا کہنا ہے کہ سامان تجارت میں ملاوت تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے وزارت تجارت کو تجارتی جال سازی کے انصداد کے لیے قومی حکمت عملی جلدہ جلدہ تیار کرنا ہوگی مجلس شورا نے توجہ مفضول کرائی کہ وزارت تجارت قدیم تجارتی قوانین کو ترک کر کے نئے تجارتی قوانین ترتیب دے تجارتی عدالت کا نیا نظام لائے تجارتی تنازات تیہ کرنے کے لئے مناسب محول برپا کرے تجارتی اداروں کی کارکردگی جانجنے والا نظام تشکیل دے پرائیویٹ اداروں کو بینگل اقوامی تنظیم تجارت کے قوائد و زوابط سے اہگاہ کیا جائے عالمی تنظیم تجارت نے جو حقوق و فرائض مقرر کیے ہیں ان سے پرائیویٹ اداروں کو باخبر کیا جائے مقررات عداد سے زیادہ سواریاں بٹھانے پر ایک سے دو ہزار ریال تک کا جرمانہ سعودی محکمہ ٹرافک نے ایک ہزار ریال سے لے کر دو ہزار ریال تک کے جرمانے والی پچیس خلاف ورزوں کی فیرس جاری کرتی ان تفصیلات کے مطابق ممنوعہ اوقات میں ٹرکوں ہیوی گاڑیاں اور ان کے تحت آنے والی ٹرانسپورٹ کا شہروں میں داخلہ یا شہروں سے نکلنا غار ملوض ڈرائیونگ لسنز پر گاڑی چلانا ریلوے لائن پر گاڑی کھڑی کرنا مقررات عداد سے زیادہ سواریاں گاڑی میں بٹھانا ڈرائیور یا گاڑی سے مطالق دستاویزات طلب کرنے پر پیش کرنے سے انکار کرنا کھٹی بٹی یا غیر واضح نمبر پلیٹ والی گاڑی چلانا نمبر پلیٹ کے بغیر گاڑی چلانا گاڑی کے استعمال میں ترمیم کی کاروائی مکمل نہ کرانا مقررات مدت کے اندر ایکسپورٹ کی جانے والی گاڑی کو سعودی عرب سے باہر میں لے جانا موٹسائیکل بغیر حیلمٹ کے چلانا ڈرائیونگ لیسنس حاصل کیے بغیر یا لائسنس ضبط ہونے کی صورت میں گاڑی چلانا سڑکوں پر سلامتی کو خطرات پیلک کرنے والا سامان پھینکنا سرکاری یا امرجنسی کافلوں والی گاڑیوں کو ترجیحی بنیاد پر گزرنے کا موقع نہ دینا راستے کے کناروں یا فٹ پاتوں پر مملوہ لائنز میں گاڑی چلانا چلتی گاڑی سے سواریاں اتارنا یا بٹھانا پیدل چلنے والوں کا شہراؤں کو عبور کرنا دلوان یا چڑھائی والی جگہوں پر اوورٹیک کرنا ٹرکوں اور ٹریلوں کے عقب میں ریفلیکٹر نہ لگانا یا دائے بائیں کی لائٹوں کے بغیر گاڑی چلانا مقررہ حد سے زیادہ وزن لادھنا یا گاڑی سے سامان باہر نکال کر چلنا متعلقہ ادارے سے اجازت لیے بغیر گاڑی کی باڑی یا اس کے دھانچے میں کوئی ترمیم یا اضافہ کرنا یا اس کی شکل و صورت کو تبدیل کرنا بریک لائٹس اور ان جیسے بنیادی لوازمات کے بغیر گاڑی چلانا محکمہ ٹرافک کے سوا کسی اور ادارے کی تجار کردہ نمبر پلیٹ استعمال کرنا یہ ایسی تمام ٹرافک خلاورزیاں ہیں جن پر ایک ہزار سے دو ہزار ریال تک کا جرمانہ ہوگا اس کے علاوہ آخری تین خلاورزیوں کی صورت میں گاڑی اصلاح حال تک ٹرافک پولیس کی تحویل میں رہے گی راس الشیخ میں تین اشاریہ تین ایک شدت کا زلزلہ سعودی جیالوجیکل سروے بورڈ نے بتایا کہ جمعیرات کو دوپہر گیارہ بج کر پینتالیس منٹ پر بحر آمر کے شماری علاقے راس الشیخ میں تین اشاریہ تین ایک کی شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا اس سے کوئی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی بینکوں پر ساما کی پابندی سعودی اربیان مانیٹری اتھارٹی یعنی ساما نے تمام بینکوں پر یہ پابندی آئیت کی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کی منظوری یا عدالتی فیصلے کے بغیر کسی بھی خاتہ دار کے اکاؤنٹ سے رقم منحہ نہ کرے ساما نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ خاتے سے رقم نکالنے کی بینک کو اجازت نہیں اس سے مذکورہ دو صورتیں مستثنہ ہیں مسجد نوی شریف کی انتظامیہ کی طرف سے ننھے زائرین کے لئے رہنما کارڈ کاجرہ مسجد نوی کی انتظامیہ نے ننھے زائرین میں رہنما کارڈ تقسیم کرنا شروع کر دیئے انتظامیہ کے ماتحت رہنما ادارے کے انچارج عبدالرحمن سندھی نے بتایا کہ رہنما کارڈ پر مسجد نوی کے اہم مقامات اور سہن بنے ہوئے ہیں مسجد کا نقشہ بھی ہے اس میں بچے کے نام اور والدین سے رابطہ کے نمروں کی جوا مختص کر دی گئی ہے سعودی ولی اہد سے نرندر موڈی کی ملاقات سعودی ولی اہد نائب وزیراعظم وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے ارجنٹائن کے دعول حکومت بیونس آئرس میں ہندوستانی وزیراعظم نرندر موڈی نے ملاقات کی انہوں نے خاتمی حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لئے خیر سزالی کا پیغام پیش کیا انہوں نے سعودی عرب میں ہندوستانی کمیونٹی کے ساتھ شاندار سلوک پر سعودی قیادت اور عوام کے لئے قدر و منزلت اور ممنونیت کے جذبات کا اظہار کیا دونوں رہنماؤں نے سیاسی سلامتی اقتصادی ذریعی ثقافتی ٹکنالوجی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعاون کے نئے افقہ جائزہ لیا پبلک انویسمنٹ پنڈ کے توسط سے بنیادی دھانچے میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلائے خیال کیا اس کے علاوہ ذراعات کے شعبے میں مشترکہ پرگرام شروع کرنے اور اس زمن میں ہندوستانی ذریعی محصولات کو سعودی عرب کو فراہم کرنے کی تجیز بھی زیر غور آئی تلانائی کے شعبے میں ہندوستان کو پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات فراہم کرنے کے عمور پر غور کیا گیا ہندوستان میں آئیل ریفائنڈری اور سعودی عرام کو کی سرمایہ کاری زیر بحث آئی سعودی عرب اور ہندوستان کے درمیان فوجی سنتوں اور تعاون اور سعودی عسکری مسنوعات پر بھی غور و خوض کیا گیا کسشتہ دو سالوں کے دوران تو طرفات تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا سعودی بجلی کمپنی نے آٹھ عرب ریال کریڈٹ کا معاہدہ کر لیا سعودی بجلی کمپنی نے جمعیرات کو بینگل اقوامی بینکوں کے ساتھ آٹھ عرب ریال سے زیادہ مالیت کی گریڈٹ سہولت کا معاہدہ کر لیا اس کے دو حصے ہیں پہلے کی انتہائی حد ایک اشاریہ پانچ سات آٹھ عرب ڈالر جو کہ پانچ ہزار نو سو اٹھارہ ملین ریال ہوتی ہے اس کا استحقاق تین برس بعد ہوگا دوسرے حصے کی انتہائی حد پانچ سو تریہتر ملین ڈالر یعنی دو سو انچاس ملین ریال ہے اس کا استحقاق پانچ برس بعد ہوگا قائم مقام چیرمن فادل صدیری نے بتایا کمپنیوں میں ہوتا ہے آج تک کے لئے اتنا ہی دوستو یہ تا سعودی عرب کے حوالے سے ہمارا تازہ ترین نوز لیٹن امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے اس کو لائک ضرور کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کس طرح روزانہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں سعودی ریال ریٹ سعودی قوانین اور دیگر ممالک کی معلومات آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور ہمارے جانب ایم جی ایچ سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویب سائٹ www.techwithmgh.com کو ضرور وزٹ کیجئے اس کا لنک میں بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پر بھی جا کر ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں